اہلی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرص کے لیے تھا نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا پلیس اس حوالے سے رجوع فرمائیں پلیس قرآن و دیسے کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں تو رجوع کس بات کا رجوع صورت میں ہوگا جب آپ قرآن و دیس بیان کریں اور میں تاریخ بیان کروں جس طرح کہ میں کربلا کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں آپ تاریخ بیان کرتے ہیں تو وہ تو رجوع بنتا ہے تاریخ میں تو گڑ بڑ ہوئی بھی ہے احادیث اسنات کے ساتھ ہے قرآن و دیس کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روشنی میں میں نے آلے اور مئیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مکہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اس میں تو یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خاتل لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو ناک اور حجاج ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناسبی بھی ملعون مانتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو سقیف میں ایک قذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہے اے حجاج ابن یوسف قذاب تو ہم دیکھ چکے ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا یہ صحیح مسلم میں ہے میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پوری اسلامی ہسٹری میں نے پندرہ منٹ کے اندر کور کر دیا سو سال کی اور تاریخ سے نہیں بہاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں تو وہ حجاج ابن یوسف اس کا بھتیجہ محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی دادرسی کے لیے پہنچے گا جو وہاں اہلِ بیعت کو قتل کروا رہے ہیں صحابہ کے قاتل ہیں سر بخاری اٹھا کے دیکھیں حضرت عنہ صاحب نے مالک جو ہیں وہ کتنے پرشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیص مسلط ہو گیا جاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی ہاں آپ کو کہانییں کرا دی گئی ہیں جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دی ہے کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے وہ ڈراما بھی بن گیا اب لوگ کہتے ہیں یہ علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے ہم نے تو ڈراما دیکھا ہے اس کی تو سندھی کوئی نہیں ہے سمہودی نے وہ پانچ سو سال کی سندھی بیان نہیں کی ہے اور پھر معذرت کے ساتھ بریلویوں کے تو عقیدے کے خلاف ہے کیا رسول اللہ نور الدین زنگی کے موتاج ہیں اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کی فائدت کے لیے اللہ کدھر گیا ٹھٹی نہیں بیٹھتا جھوٹ ہے اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے تین دن تک مسجد نوی میں گھوڑے بانے ہیں اس وقت نور الدین زنگی کدھر تھا اور نماز نہیں ہوئی ہے اس وقت زمانے میں کوئی نور الدین زنگی نہیں تھا اور جب خانہ کعبے پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چڑھائی کی اجاج بن یوسف نے اور جزید کے دور میں بھی چڑھائی ہوئی اور خانہ کعبے کا غلاف جل گیا ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوگی اس وقت کدھر تھا نور الدین زنگی اور دنیا بقدر ایفرٹ ہے وہ ابابیل والا ایک ہی واقعہ ہوئے بخاری میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی ہینڈ سے ہینڈ بجھا دے گا اللہ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے تو یہ اجاج بن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے اس کا یہ بتی جائے محمد بن قاسم دوسری طرف اہل سنت اہل تشیعیو کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں حدیث میں تو ان کے پلے بھی کوئی شایر نہیں کیسہ حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں تو تاریخ یہ بھی تو سنیں تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی اور تاریخ یاکوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں ان تینوں تاریخی کتابوں میں کم از کم پانچ اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبیل اسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں یہاں پہ پانچ صحابہ آئے ہیں نبیل اسلام کے تو اسلام تو اسی دمانے میں آگیا تھا اوہ حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا رشیہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے بخاری میں مجود ہے کہ ہم رومن اور پرشن امپائر جب گری اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے اُبھارا کے ہم نے آزربائیجان اور یہ ساری فتحات کرنی ہے حضرت عثمان کے دور میں اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں پہ اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے ناصبی محمد قاسم کو لے کے آتے ہیں بھی وہ آیا تھا اوہ وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہلِ بیعت تھے وہ اپنی جانے بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے راجہ دہر نے ان کو پناہ دیوی تھی سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دیں نا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جنہ نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جنہ کی تقریریں سنی ہوئی ہیں یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا کسی کی دادی مری ہوئی ہے کسی کے دادا مرا ہوا ہے جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر آج بھی جتنے معاجرین ہیں ستر سال ہو گئے آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا کوئی کہتا ہے میرا پردادا قتل ہوا تھا آپ دو سو سال بعد بھی چلے جائیں گے نا وہ بتائیں گے کہ ہمارے باوچ داد کو قتل کیا گیا تھا اس کے لئے آپ کو اسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جن اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ان سے بھی تو پوچھے اہلِ بیعت میں سے سنیوں یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد من قاسم کیا لینے آئے تھا وہ تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کی ہیں اور تاریخ کے کتابوں میں بھی موجود ہے اور پریکٹیکلی حجاج اپنے یوسف کا پورا کریکٹر ہے اور سر جو اپنے ملک کے اندر دو نمری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے باشا اللہ لوگوں کی افادت کریں گے وہ یہ فٹن ہی نہیں بیٹھتا تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا ہے اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد من قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد من قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد من قاسم پہ ڈراما بنایا تھا پی ٹی وی نے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد من قاسم کو جیل میں میں نے ڈلوایا تھا انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا تھا لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی لوگ تنگ تھے اس کے باپ نے وسیعت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک لیکن ولید کو بھی لالچاہ گئی کیونکہ یہ تو ہی لالچی دور ہے نا جب جزید کے اببا جی کو لالچاہ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے تو ولید بن عبد الملک تو سیابی بنی اس کو نہ لالچاہے کہ میرا بچہ بنے حالانکہ وہ خود بھی اس وسیعت میں بنا تھا جو اس کے بیٹے نے اببے نے کی ہوئی تھی تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا اور وہ تھا عمر ابن عبدالعزیز وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور کوفہ گورنر تو حجاز بن یوسف امہ بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے گورنر ہونے کے باوجود لیکن وہ ہاردیل عزیز شخصیت تھے اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت اور معاملہ انہوں نے ڈلے کیا اسی ڈلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور الٹی میٹلی اس کا بیٹا اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ خلیفہ بن گیا سلماد بن عبد الملک سلماد بن عبد الملک جیسے erstmal خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ امہ بن عبدالعزیز کے رہے سے میں خلیفہ بنوں اگر امہ بن عبدالعزیز بھی بیعت کر لیا امہ بن عبدالعزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا امہ بن عبدالعزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے عبدالملک بن مروان اور عبدالعزیز بن مروان اور عبدالعزیز کا بیٹا تھا عمد بن عبدالعزیز عمد بن عبدالعزیز کی جو بینی تھی نا فاطمہ وہ ولید بن عبدالملک کی بہن تھی تو ظاہرہ جیل میں ڈلوا سکتا تھا مروان ہی سکتا تھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامن بھی تین بریازموں کا خلیفہ عمد بن عبدالعزیز جس کا باپ بھی تین بریازموں کا ملک عبدالملک بن مروان اور جس کے چار بھائی ولید بن عبدالملک یزید بن عبدالملک حشام بن عبدالملک یہ لوگ چار بھائی اور یزید بن عبدالملک وہ خلیفہ باپ خلیفہ چار بھائی خلیفہ خامن خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک سب سے پہلے عمہ بن عزیز کو حضارت کروایا گیا عمہ بن عبد العزیز نے کہا کہ سب سے بڑا کلپرٹ ہے عجاج ابن یوسف اس نے ظلم کا بزار گرم کیا ہوا ہے صحابہ کو قتل کروایا ہے اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی سلمان نے پہلا ایکزیکٹیو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی عجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں خالی عجاج نہیں عجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی ہوتے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈال سر بلوکی پھر یہی ہوتی ہے اس میں تو آرڈر چلتا ہے پھر انہوں نے تھوڑے مدل اٹھے ہوئے تھے پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے تو وہ دلیلیں تو بھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتا ہے انہوں نے میٹر کوم جائے تھا کوم جائے انہوں نے جی عجاج نام کے جتنے بندے نے سب جیلیں چپاؤ اور ان کے جتنے رشتے دار ہیں جو جو حکومتی پوسٹ روپ ہے ان کو بھی جیلوں میں ڈالو تو محمد قاسم جو بتی جا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا یہ تھی ریزن کہ بڑے اببا جی ان کے جیل میں چلے گئے یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا تو محمد قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ پچھے ریزن تھی تو انجام اس لیے ہوا تھا تو جیل میں ڈلوانا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتود کیا ہوں تو اگر کس نے رحمت اللہ علیہ کہنا ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں آپ تو عجاج کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو اگر آپ عجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا عشر عجاج بن یوسف محمد قاسم کے ساتھ کرے اور میرا عشر اللہ تعالیٰ حسن بن علی حسین بن علی مولا علی فاطمہ عمار بن یاسر ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہ مجمعین وعنی مسئلہ مجمعین آمین کہہ دے ہو تو انہوں کو ڈر پہ گیا اے بارال جیڑے ویڈیو ویکھڑ گئے ہونی جی آمین کہنے لگے جیڑے رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے تو وہ رجوع علیہ معاملہ نہیں ہے یہ قرائم بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے اگر کوئی حدیث ہے یعنی ساری تاریخ بتائی ہے خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں باقی آپ سنیوں سے جا کے پوچھنے وہ سنیوں نے تو اتنی ویڈیو کو شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی بھی ہے کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑی پگڑی والی بندے نے ہمارے حقیق کو بات کی ہے خام خام حضب ان لوگوں نے اس کو ہیروہ بنایا تھا اس نے تو ہمارے ساتھ یہی یہ کیا ہے میں کافروں کی نہیں بات کر رہا مسلمانوں کی ٹھیک ہوگی